ویڈیو ویڈیو میں ہم نے اپی کلچر کے بارے میں ڈسکس کیا تھا جس میں آپ کو بتایا تھا کہ منوشیوں کی دیکھ ریک میں اگر مدمکھیوں کو پالا جاتا ہے ان کا پربندھن کیا جاتا ہے تو اس کو اپی کلچر یا بی کیپنگ کہتے ہیں یا مدمکھی پالن کہتے ہیں بھارت میں کارٹیج انڈسٹری کے روپ میں وہ پرچلت ہے ایک لگو دیوگ ہے اس کے علاوہ بہت سارے یوروپی دیشوں میں اور امریکی دیشوں میں بھی اپی کلچر کا بہت بڑے پہمانے پر ایک کارٹیج انڈسٹری کے روپ میں اپیو کیا جاتا ہے آج اس ویڈیو میں ہم ہنی بی کے لائف سائیکل کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ کو پچھلے ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ اپی کلچر کے لیے جو پہلا اسٹیپ ہوتا ہے اس میں ہم اپنے واتاورن کے انصار ہنی بی کی اسپیشیز کا سیلیکشن کرتے ہیں جو موسٹ پاپلر اسپیشیز ہیں ہنی بی کی اس میں اپیس ڈور سارٹا اپیس انڈکا اپیس میلیفیرا اور اپیس فلوریا بھارت میں اس میں سے اپیس انڈکا زیادہ استعمال کی جاتی ہے اپی کلچر کے لیے چھوٹے آکار کی مدومکی ہوتی ہے لیکن بہت جینٹل نیچر کی ہوتی ہے اور اس سے جو ہمیں شہد پرابت ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ماترہ میں تو نہیں ہوتا ہے لیکن بہت آسانی سے اس کو پالا جا سکتا ہے اپیس میلیفیرا اور اپیس فلوریا یہ یوروپین کنٹریز میں بہت کامن ہیں بہت زیادہ ان کا استعمال ہوتا ہے اس میں سے اپیس میلیفیرا جو ہے بہت جینٹل نیچر کی ہنی بی ہے اور اس سے سب سے میٹھا شہد جو ہے سویٹسٹ ہنی اس کے ہنی قوم سے پرابت ہوتا ہے تو جو ہنی بی کی الگ الگ اسپیشیز ہیں جو اپی کلچر میں اپیوک کی جاتی ہیں ان سب کا لائف سائیکل بیسیکلی سیم ہے اور ایگ سٹیج لاروائی سٹیج اور پیوپائی سٹیج اور اس کے بعد ایڈلٹ سٹیج اس طرح سے چار سٹیجز میں آپ اس کو نورملی ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں ہم یہاں پر تین سٹیجز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے جو نورملی لائف سائیکل کے انیشل سٹیجز ہیں تو جو بھی باقی آرٹھوپورڈا کے جو میمبرز ہیں کلاس انسیکٹا کے انسیکٹس ان کا لائف سائیکل جس طرح سے ایگ لینگ اور اس کے بعد ایگ ہیچنگ والی سٹیج سے شروع ہوتا ہے ہنی بی میں بھی اسی طرح کا لائف سائیکل شروعات ہوتی ہے یہاں پر آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور یہ پچھلے ویڈیو میں آپ کو بتایا بھی گیا تھا جو مدومکھی کا چھتہ ہوتا ہے جس کو عام طور پر ہم بی ہائیو یا ہنی قوم کہتے ہیں اس کی جنسنکھیا دس ہزار سے لے کر پچاس ہزار یا ساٹھ ہزار تک ہو سکتی ہے کچھ جگہوں پر یہ جنسنکھیا ایک لاکھ تک پائی گئی ہے دوسری امپورٹنٹ بات جو آپ کو یاد رکھنی چاہیے کہ ہنی بی میں ایک طرح کا سوشل ارگنائزیشن ایک طرح کا ساماجک سنگٹھن پائی جاتا ہے جس میں کام کے آدھار پر شرم ویبھاجن کے آدھار پر یا لیبر ڈیویجن آف لیبر کے آدھار پر تین طرح کی پرجاتیاں یا تین طرح کی کاسٹ اس کے پاپولیشن میں اس کی جنسنکھیا میں پائی جاتی ہیں اس میں کوئن ورکر اور ڈرونز یہ تین طرح کی جاتیاں یا کاسٹ اس کے اندر ہوتی ہیں اس میں سے کیول کوئن جو ہے اس کا کام کیول ایک ماتر اس کا جو کام ہے وہ انڈے دینا ہے ایگ لینگ کرنا اور پوری جنسنکھیا میں کسی بھی مدومکی کے چھتے میں چاہے اس کی جنسنکھیا دس ہزار ہو بیس ہزار ہو یا ایک لاکھ تک ہو کوئن نارملی ایک ہوتی ہے اور وہ ایک خاص چیمبر میں رہتی ہے مدومکی کے چھتے یا ہنی قوم میں جس کو رائل چیمبر کہتے ہیں تھوڑا بڑے آکار کا ایک سپیشل چیمبر ہوتا ہے اور وہ اپنے جیون بھر اسی کے اندر رہتی ہے کیول سوارمنگ کے لیے جس کے ابھی ہم بات کریں گے اس کے لیے وہ اپنے جیون میں ایک یا دو بار اپنے مدومکی کے چھتے سے باہر نکلتی ہے اس کے علاوہ وہ کبھی بھی اپنے رائل چیمبر سے باہر نہیں نکلتی ہے اس کا ایک ماتر کام انڈے دینا ہے اور اس کے جو انڈے دینے کے بعد جو ایگ ہیچنگ ہوتی ہے اس سے جو لاروہ وکسٹ ہوتے ہیں ان سے دو طرح کی کاسٹ وکسٹ ہوتی ہیں ورکر جو ایک طرح کی اسٹرائل فیمیل ہوتی ہیں اور ڈرونز جو ایک فرٹائل میل ہوتے ہیں تو تین کاسٹ ہیں کوئن ڈرون اور ورکر ان میں سے ورکر ہمیشہ اسٹرائل فیمیل ہوتی ہیں اور ڈرون جو ہیں وہ ہمیشہ فرٹائل میل ہوتے ہیں جن کا ایک ہی کام ہوتا ہے کوئن کو فرٹیلائز کرنا اپنے سپرم کو نر شکرانوں کو کوئن کے اندر استھانانترت کرنا ٹرانسفر کرنا اور اس کے بعد وہ ایگ لینگ کرتی ہے فرٹیلائز ایگ کی ورکر کی سنکھیا سب سے زیادہ ہوتی ہے پاپولیشن میں لگ بگ 80 سے 90 پرسنٹ یا اس سے بھی زیادہ کسی بھی حمدو مکی کی جن سنکھیا میں ورکر ہوتے ہیں ڈرونز کی سنکھیا دو درجن یا اس کے آس پاس ہوتی ہے کوئن ہمیشہ ایک ہوتی ہے تو کوئن دوارہ جو ایگ لینگ ہوتی ہے وہاں سے نیا جیون چکر ایگ ہیچنگ کے بعد شروع ہوتا ہے آپ یاد رکھئے گا کہ کوئن جو ہے نارملی جب لاروہ سے وکسٹ ہوتی ہے کوئن تو ایسے لاروہ کوئی خاص طرح کا بھوجن دیا جاتا ہے جس کو رائل جیلی کہتے ہیں اور اس کے بعد کوئن جب وکسٹ ہوتی ہے تو اپنے وکاس کے لگ بگ چھ دنوں کے بعد وہ اپنے رائل چیمبر سے باہر نکلتی ہے اگر ایک سے زیادہ کوئن وکسٹ ہوئی ہیں یا یہ آشنکہ ہے کہ کچھ اور لاروہ جو ہیں وہ بھی کوئن کے روپ میں وکسٹ ہو رہے ہیں تو کوئن نارملی ان کو کل کر دیتی ہے ان کو مار دیتی ہے کیول ایک ہی کوئن جو ہے وہ کسی بھی مدومکی کے چھتے میں رہے گی اور وہی آگے ایگ لینگ کرتی رہے گی جب اس کی انڈے دینے کی چھمتہ گھٹنے لگتی ہے اس کی آئیو بڑھنے لگتی ہے اس کے اندر سے خاص طرح کے ہارمون جن کو فیرومونز کہتے ہیں ان کے سکریشن کا لیول گھٹتا ہے تو ورکر سمجھ جاتے ہیں کہ اب اس کوئن میں انڈے دینے کی چھمتہ نہیں ہے اور وہ ایک دوسرے لاروہ کو تیار کرنے لگتے ہیں کوئن کو ریپلیس کرنے کے لیے اور اس کے بعد یہ نئی کوئن جو ہے جو ورکر نے تیار کی ہے وہ نئی کوئن جو ہے وہ پرانی کوئن کا استھان لے لیتی ہے اور وہ انڈے دینا شروع کرتی ہے تو ایک بہت کمپلیکیٹڈ ساماجک سنگٹن ہے ہنی بی کے پاپولیشن میں مدومکیوں کی جنسنکیا میں اور وہ کام کے آدھار پر شرم کے آدھار پر اس کا ویباجن ہوا ہے ڈیویجن آف لیبر اس میں بہت اس پشروپ سے آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو جو کوئن ہے وہ جب انڈوں سے ہیچنگ کے بعد نرمت ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ چھ دنوں کا لگ بگ اپنا ڈیولپمنٹ پورا کر لیتی ہے تو پھر وہ بی ہائی سے مدومکی کے چھتے سے باہر نکلتی ہے اکیلی نہیں نکلتی ہے اس کے ساتھ لگ بگ بیس سے پچیس ڈرونز بھی باہر نکلتے ہیں ڈرونز اس کے ساتھ ہوا میں اڑتے ہیں اور ان میں سے کوئی ایک ڈرون جو ہے وہ کوئن کے ساتھ کوپلیٹ کرتا ہے میتھن کرتا ہے اور اپنے میل اسپرم کو اس کے اندر اس تھانانتریت کر دیتا ہے آپ اگر ریپروڈکٹیو سسٹم کو دیکھیں کوئن کے تو فیمیل ریپروڈکٹیو سسٹم میں اووری جو دو سیٹ یا ایک جوڑے کے روپ میں دو اووری جو ہیں وہ جہاں پر ایک چیمبر سے جڑی ہوتی ہیں جس کو اووی ڈکٹ کہتے ہیں اس چیمبر کے پاس ایک چھوٹا سا پاکٹ لائک سٹرکچر ایک تھیلی نمہ سنچنا ہوتی ہے اسپرمے تھیکہ کہتے ہیں اس کو اور اس کے اندر وہ جو میل اسپرم ڈرون سے پرابت کیے ہیں کوئن نے وہ وہاں پر سٹور ہو جاتے ہیں تو جب اووری سے ایک ریلیس کیے جاتے ہیں ویجائنل اوپننگ کے تھرو کوئن ان کو اپنے شریر سے باہر چھوڑتی ہے تو وہ اسپرمے تھیکہ میں جو میل اسپرم سٹور کیے ہیں اس نے وہ اسپرم آ کر ایکس کو فرٹیلائز کرتے ہیں اور وہ فرٹیلائز ایک جو ہیں وہ لگاتار اس کی ویجائنل اوپننگ سے باہر نکلتے ہیں تو کوئن نارملی فرٹیلائز ایک باہر ریلیس کرتی ہے لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایک بینا فرٹیلائز ہوئے بھی باہر نکل آتے ہیں یا کوئن جب ڈرونز کے ساتھ باہر ہوا میں نکلتی ہے اور ان سے میل سپرم پرابط کرتی ہے اگر وہ اس نے بہت سمیہ پہلے کیا ہے اور اس کی میٹنگ نہیں ہوئی ہے کوپلیشن اس نے میتھن نہیں کیا ہے ڈرون کے ساتھ میں تو اس کے پاس سپرم نہیں ہوں گے تو اس سمیہ وہ اپنے شریر سے انفرٹیلائز ایک ان کو ریلیس کرتی ہے ایک نام پرابط کرتی ہے اپنے سپرم تھیقہ میں تو یہ کریا نوپشل فلائٹ کہلاتی ہے یا اس کو میریج فلائٹ بھی کہتے ہیں یا ایک اور ٹیکنیکل ٹرم ہے اس کو یاد رکھئے گا سوارمنگ کہتے ہیں اس کو سوارمنگ جو کوئن اور ڈرونز کے بیچ میں ہوا میں میتھن جو ہوتا ہے وہ سوارمنگ یا نوپشل فلائٹ کہلاتی ہے سامانتہ جس ڈرونز نے اپنے میل اسپرم کوئن کو ڈونیٹ کیے ہوتے ہیں وہ ہوا میں ہی اپنے میل اسپرم کو ڈونیٹ کرنے کے بعد سیدھے زمین پہ گرتا ہے اور اس کی بادنے مرتیو ہو جاتی ہے ڈرونز کا ایک ماتر کام کوئن کو فرٹیلائز کرنا ہے اور جب کوئن واپس آتی ہے تو ہیوی لوڈیڈ ہوتی ہے میل اسپرم کے ساتھ میں وہ روائل چیمبر میں آ کر رہنا شروع کر دیتی ہے ڈرونز واپس آتے ہیں بی ہائیو میں اور وہ ان کے لئے الگ چیمبر ہوتے ہیں جن کو ورکر چیمبر اور ڈرون چیمبر کے روپ میں کیٹیگرائز کرتے ہیں وہ آ کر واپس وہاں رہنے لگتے ہیں لیکن ان کا کوئی فردر اور فنکشن نہیں ہے کالونی میں اور ورکرز کو ان کو فیڈ کرانا پڑتا ہے تو کچھ سمیہ تک تو ورکر ان کو فیڈ کراتے ہیں اور وشیش روپ سے خاص طور سے جاڑے کے سمیہ ونٹر سیزن میں اب اس کے پیچھے کوئی وشیش کارن ابھی تھک نہیں پتا ہے لیکن ادھکتر وہ جاڑے کے سیزن میں ورکر جو ہیں ڈرونز کو باہر نکال دیتے ہیں کالونی سے اور کچھ جگہ دیکھا گیا کہ ورکر جو ہیں ان کو مار دیتے ہیں ان کے پنک نوچ دیتے ہیں ان کے جو فور اور ہائنڈ لیکس ہیں اگلے اور پچھلے پیر ہیں ان کو مر جاتے ہیں تو ڈرونز پوری طرح سے اپنے بھوجن اپنے پوشن کے لیے ورکر پر ہوتے ہیں جو پوری کالونی کے انڈے دینے اور فرٹیلائزیشن کرنے کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں تو ورکر جو ہیں وہ ڈرونز کو کچھ سمیہ تک تو بھوجن کراتے ہیں اس کے بعد ان کو کالونی سے نکال دیتے ہیں اور اس کے بعد ڈرونز کی مرتیو ہو جاتی ہے ایک بار جب وہ میتھن کر چکے ہوتے ہیں کوئن کے ساتھ میں کچھ پرستیتیوں میں دیکھا گیا کہ جو کوئن ہیں اگر وہ انڈے دینے میں سکشم نہیں ہیں وہ بڑی ہو چکی ہے اور اس کے پاس انڈے دینے کی چمتہ نہیں ہے تو پھر جو ورکر ہیں ان کے اندر سے بھی اکثر انفرٹیلائز ایک پروڈیوس ہوتے ہیں اور ان سے آگے چل کر ڈرونز کا نرمان ہوتا ہے تو یہ انڈے دینے کی چمتہ کیول کوئن میں ہے جو سب سے بڑے آکار کی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے اور اس کی انڈے دینے کی چمتہ ایک دن میں آہ قریب آٹھ سو سے پندرہ سو تک ہوتی ہے کچھ اسپیشیز میں دو ہزار تک ہوتی ہے اور دو سے پانچ سال کا جیون چکر ہوتا ہے کوئن کا اس میں وہ لگ بھگ دو لاکھ تک انڈے دے سکتی ہے اگر رنگ کے اور بلکل چاول کے دانے کے جیسے لمبے دونوں سیروں پر تھوڑے سے گولا کار یا کبھی کبھی نکیلے اور ٹرانس لیوسنٹ جن کے آر پر پرکاش جا سکتا ہے اس طرح کے لگتے ہیں دیکھنے میں اور بلکل چاول کے دانے جیسے رائس گرین جیسے لگتے ہیں اور آکار ابھی جیسے آپ کو کہا بہت چھوٹا ہوتا ہے ایک پوائنٹ سات میلی میٹر ہوتا ہے اور ایک اور خاص بات کچھ خاص چیمبر ہوتے ہیں بدو مکی کے چھتے میں ہنی قوم میں جن کو بروڈ چیمبر کہتے ہیں بی آر ڈی بروڈ چیمبر یا بروڈ سیل ان کے اندر کوئن جا کر ایگ لے کرتی ہے اور ایک بہت خاص پوزیشن میں وہ ہر چیمبر کے اوپر پہنچ کر جس کو بروڈ سیل کہتے ہیں وہاں پر انڈوں کو دیتی اور وہ کھڑی عوستہ میں اس بروڈ چیمبر کے اندر جو ہیں وہ ارینج ہو جاتے ہیں تو آپ کو سٹینڈنگ پوزیشن میں سارے کے سارے جو ایگ ہیں وہ ایسی ہی کھڑی عوستہ میں آپ بروڈ چیمبر کے اندر ملیں گے نورملی ایک بروڈ سیل میں ایک ہی ایگ کو لے کرتی ہے اور یہ کام وہ بہت تیزی سے جب میتھن کر کے واپس پہنچتی ہے اپنے بی ہائی میں اس کے بعد وہ پورا کر دیتی ہے اور روز جو انڈے دیتی ہے وہ سنکھیا الگ الگ اسپیشیز کے ساب سے ابھی آپ کو بتایا آٹھ سو تک ہوتی ہے یا کبھی کبھی پرتی دن ایک ہزار سے دو ہزار تک انڈے دیتی ہے پورے جیون کال الگ الگ اسپیشیز میں یہ سنکھیا تھوڑی بہت ویریابل ہے لیکن قریب تین سے چھے یا پانچ سے چھے دن لگ ایک ہیچنگ میں لگتے ہیں جب ایک ہیچنگ ہوتی ہے اس سے پہلے انڈوں کو ایک خاص تاپمان پر رکھنا ہوتا ہے اس کے لیے کبھی کبھی ڈرون سہائیتہ لاروہ ہے عام طور پر اس کو گرب کہتے ہیں جی آر یو بی اور یہ گرب یا لاروہ جو ہے وہ لگ بھگ چھے دن کی ہیچنگ کے بعد بنتا ہے جو لاروہ وکسٹ ہوتا ہے ایک سے اب یہ ایک جو ہیں ابھی آپ کو جیسے بتایا کہ دو طرح کے ایک ہوتے ہیں ایک تو فرٹیلائزڈ ایک شریر سے نکلتے ہیں کوئی ان کے جو اسپرمی تھیکہ میں میل اسپرم سٹور ہیں ان کے دوارہ اور ایک انفرٹیلائز ایک وہ بھی نکلتے ہیں دونوں سے لاروہ جو وکسٹ ہوتے ہیں وہ شروعات میں ایک جیسے ہوتے ہیں کوئی انتر نہیں ہوتا ہے اور ان کو جو بھوجن دیا جاتا ہے لاروہ کو وہ بھی لگ بھگ ایک جیسا ہوتا ہے فیڈ ویڈ روائل جیلی فور فرس ثری ڈیز فائی ہنڈ ٹو ایٹ ہنڈ میل سپر ڈی لیٹر بی بری تو جو ایک کا جرمینیشن ہوتا ہے ایک ہیچنگ ہوتی ہے اس کے بعد جو لاروہ بنتا ہے اس لاروہ کو شروعات کے تین دن سارے لاروہ کو جتنے ورکر جو ہیں وہ یہ بھوجن تیار کرتے ہیں ورکر سب سے زیادہ کام کرنے والے کاسٹ ہے ہنی بی کی پاپولیشن میں اور اپنے بہت خاص طرح کے ماؤت پارٹس کی وجہ سے جس میں پرو بوسکی سے ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ پھولوں کا رس چوز سکتے ہیں اس سے نیکٹر کو چوز سکتے ہیں وہاں سے پولن گرین کو اکھٹا کر سکتے ہیں ان کے اگلے اور پچھلے پہر پر خاص طرح کے سٹرکچرز ہیں جن کو پولن باسکٹ اور پولن برش کہتے ہیں اس کے دورہ وہ پولن گرین کو اکھٹا کر کے لاتے ہیں اور اپنے ہنی قوم کے خاص چیمبرز ہیں جن کو ہنی چیمبرز کہتے ہیں ان میں لاکر چھوڑتے ہیں تو جو ان کے ماؤت پارٹ کے ساتھ میں خاص طرح کی گلینڈ ہیں جس میں ہائپو فیرنجل گلینڈ ہیں اور منڈیبل گلینڈ ہیں ان گلینڈ سے بھی سکریشن نکلتا ہے تو جو وشش روپ سے اس کی منڈیبل گلینڈ ہیں اس سے دودھ کے جیسا سفید پدار نکلتا ہے ملکی سیکریشن تو ملکی سیکریشن اس کے ساتھ میں سیمی ڈائیجیسٹڈ انہوں نے اپنے موں کے اندر چبایا ہوا ہوتا ہے پولن گرینز کو جو اکٹا کر کے لاتے ہیں پودوں سے اس کو مکس کرتے ہیں اس ملکی سیکریشن کے ساتھ تھوڑا سا ہنی بھی اس میں مکس کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ ہائپو فیرنجل گلینڈ ہوتی ہے ان کے ماؤت پارٹس کے ساتھ میں اس کو بھی ساتھ مکس کرتے ہیں ان کے اندر بہت اچھا ہارمونل کامپوزیشن ہوتا ہے جو اس کے ہائپو فیرنجل گلینڈ اور منڈیبولر گلینڈ کے جو سیکریشن ہے تو یہ جو ملکی سیکریشن تیار ہوتا ہے جس میں منڈیبولر گلینڈ کا سیکریشن ہوتا ہے ہائپو فیرنجل گلینڈ کا سیکریشن ہوتا ہے تھوڑا سا ورکر کا سلائیوہ بھی ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ہنی دیا جاتا ہے لیکن تین دنوں تک یہ رائل جیلی دینے کے بعد انہی کیول لاروہ کو رائل جیلی دی جاتی ہے جن کو کوئن کے روپ میں وکست ہونا ہے اور یہ بہت نہیں ہوتے تھوڑے سے یا کبھی کبھی ایک ہی ایسا لاروہ ہوتا ہے جس کو رائل جیلی دی جاتی باقی جو لاروہ ہیں ان کو پھر بی بریڈ دی جاتی ہے بی بریڈ جو ہے وہ کیول پولن گرین ہوتے ہیں جن کے ساتھ بہت تھوڑا سا ہنی مکس کیا جاتا ہے یہ سامان بھوجن ہوتا ہے یہ پھر سارے لاروہ کو دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ پیوپا میں نہیں بدل جاتے ہیں تو لاروہ اسٹیج جو ہیں اس میں تین دنوں تک روائل جیلی اور بی بریڈ نام کا بھوجن دیا جاتا ہے جو سامان بھوجن ہوتا ہے ایک بہت خاص بات ہے لاروہ کی بھوجن لینے کی چھمتہ بہت ہوتی ہے نورملی پانچ سو سے آٹھ سو بار اس کو بھوجن لینے کی چھمتہ لاروہ کی بہت ہے اور یہ لاروہ جتنا بھوجن لیتے ہیں شروعات میں اس سے اپنے لئے ارجا پراب کرتے ہیں اس کے ساتھ اس کو سٹور کرتے جاتے ہیں فیٹ بارڈیز کے روپ میں گلائیکوجن کے روپ میں فیٹ گلوبیولز کے روپ میں تو اس طرح سے ان کے تھوڑا نشکریے ہو جاتے ہیں بھوجن لینا بند کرتے ہیں اور پھر جن سیلز کے اندر لاروہ وکسط ہوئے ہیں ان کے اوپر کیپ لگا دی جاتے ہیں جن کو بروڈ سیلز کہتے ہیں جن کے اندر لاروہ وکسط ہو رہے ہیں جہاں کوئی انہیں اگ لے کیے تھی انڈے دیئے وہیں پر لاروہ وکسط ہوتے ہیں تو یہ لاروہ جو ہیں جب لگ بھگ اگلے آٹھ نو دنوں تک اپنے نرمان کے بعد بھوجن پرابت کرتے رہتے ہیں پھر یہ بھوجن لینا بند کر دیتے ہیں لگ بھگ نشکریہ ہونے لگتے ہیں اور ان کی جو چیمبر ہیں جن کو بروڈ چیمبر یا بروڈ سیل کہتے ہیں اس کے اوپر ایک کیپ بنا دی جاتی ہے ویکس کی ورکر کے دوارہ اور یہ اس کے اندر سیل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اگلا چرن شروع ہوتا ہے اور اس چرن میں یہ لاروہ پیوپا میں بدلتا ہے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو لاروہ ہیں ان کے جو شریر کے کھنڈ ہیں بارڈی سیگمنٹ جو ہیں ان کے لیٹرل سائٹ پر سلیوری گلینڈ ہوتی ہیں وہاں سے ایک پدارت نکلتا ہے جو تھوڑا بہت سلک تھریڈ یا سلک فائبر کے جیسا لگتا ہے تو وہ دھاگے کے سمان جو سننچنا ہے وہ ان کے شریر کے چاروں طرف لپٹنا شروع کرتی ہے لاروہ کے اور اس کے بعد دھیمے دھیمے کر کے ایک پیوپا میں بدلنے لگتے ہیں اور یہ پیوپا کے چاروں طرف جو دھاگے کے روپ میں آورن بنا ہے اس کو کوکون کہتے ہیں تو پیوپا جو سٹیج ہے وہ ان کے لائف سائیکل کی تیسری سٹیج ہے اور اس سٹیج میں اس کے چاروں طرف ایک آورن ہوتا ہے جس کو کوکون کہتے ہیں سی او سی ڈبل او ان اور وہ پیوپا جو ہے دھیمے دھیمے ایڈلٹ کے جیسے شریر کے بھاگ ہوتے ہیں اس طرح کے بھاگ اس میں بننے لگتے ہیں اس میں ماؤت پارٹس دولپ ہونے لگتے ہیں اس میں شریر کے الگ کھنڈ وکسٹ ہونے کوکون کے اندر بند ہے ایک آورن کے اندر بند ہے جو آورن دھاگے کے سمان سنچناوں کا بنا ہے جو لاروہ نے اپنی سلیوری گلینڈ سے سیکریٹ کی ہیں یہ پیوپا جو ہے قریب 20 سے 21 دنوں تک اس آورن کے اندر بند رہتا ہے اور اس کے بعد وہ دھیمے دھیمے اس آورن کو چبانا شروع کرتا ہے چوئنگ اس کی شروع ہو جاتی ہے اور جب اس آورن کو چوا کر سماپ کر دیتا ہے تب پیوپا جو ہے وہ کیلو بی کہلاتا ہے یہ ایک نشکریہ بی ہوتی ہے اور جب یہ پیوپا کوکون سے اپنے سوطنتر ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ اپنی سننچناؤں کو پھیلانا شروع کرتا ہے اپنے ماؤت پارٹس کو سکریے کرتا ہے اپنے ونگز کو سکریے کرتا ہے اور پھر اس کے بعد ایڈلٹ میں بدلتا ہے یعنی کہ اس کا کائانترن شروع ہوتا ہے میٹامورفوس ہوتا ہے اور پھر یہ ایڈلٹ میں بدلتا ہے اب یہاں پر آپ کے لئے یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جس لاروہ کا پیوپا میں اور پیوپا سے ایڈلٹ میں کائانترن ہوا ہے اگر وہ لاروہ کسی فرٹیلائز ایک سے وکسط ہوا تھا تو یہ پیوپا جو ہے وہ ایک ورکر ہنی بی میں وکسط ہوگا جو کہ اسٹرائل فیمیل ہوتی ہے اور اگر وہ ایک جو تھے ان فرٹیلائز تھے پارتھینو جینیسس کے دورہ ان کے اندر سے لاروہ کا وکاس ہوا تھا اور اس سے پیوپا بنا تھا تو وہ ایک ڈرون ہوگا جو کہ میل ہوتے ہیں جن کا ایک ماتر کام فرٹیلائز میں سہائیتہ کرنا ہوتا ہے جو میٹامورفوسیس سٹیج لاروہ سے پیوپا اور پیوپا سے ایڈلٹ بننے کی عوصتہ اس میں بھی الگ الگ سمیہ لگتا ہے تو نورملی جو کوئن ہے وہ اپنے لاروہ سے ایڈلٹ تک پریورت ہونے میں لگ بگ تیرہ دن لگ آتی ہے جو ورکر ہیں ان کو لاروہ سے پیوپا اور پیوپا سے ایڈلٹ تک بننے میں قریب اٹھارہ دن لگتے ہیں اور ڈرونز کو یہی کریا پوری کرنے میں قریب اکیس دن لگتے ہیں تو یہ میٹامورفوسیس پیریٹ جو ہے وہ بھی سارے کاسٹ میں الگ الگ ہوتا ہے تو ایگ سٹیج اس کے بعد لاروہ آوز تھا پیوپا آوز تھا اور پھر اس کے بعد ایڈلٹ سٹیج یہ تین بلکہ چار جو آوز تھائیں ہیں مدو مکھی کے جیون کال میں یہ بہت سیکونس میں اور ایک خاص طرح کی پددتی سے آتی ہیں اور کمپلیٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ کے لئے لائف سائیکل تھا ہنی بی کیا اور آپ کے لئے یہ ایک نوٹ کے طور پہ بہت ایمپورٹنٹ ہے بیسی ترڈیئر کے زیولوجی فس پیپر کے لئے ایک بہت ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے اور کیول اس کا ڈائیگرام بھی آپ کے لئے ایمپورٹنٹ ہے کبھی کبھی کیول ڈائیگرام بھرانے کے لئے آتا ہے اور ساتھ ساتھ زیولوجی پریکٹیکل میں بھی آپ کے لئے یہ ایمپورٹنٹ ٹاپک ہے جہاں پر آپ سے 5 6 مارک کا 5 سے 6 نمبر کا لائف سائیکل جو ہے ہنی بی کا لکھنے کے لئے دیا جاتا ہے آپ چاہیں تو اس کا سکرین شورٹ لے سکتے ہیں